السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام اکتر اور ہماری طاپک ہے ہاو سپینڈ ٹائم دیورنگ لاکڈاؤن جی بالکل آج کا میرا طاپک ہے کہ دیورنگ لاکڈاؤن ہم اپنا وقت کیسے گزار سکتے ہیں مجھے پتا ہے کہ میری بہت سی فرینڈز جو ہیں وہ بوریت فیل کر رہی ہیں اور میں نے چاہا کہ کیوں نہ اگر میں انچوائے کاریوں چھٹیوں کو تو کیوں نہ ان کو بھی بتایا جائے کہ چھٹیاں کیسے سپینڈ کی جا سکتی ہیں جیساں سے پہلے تو یہ کہ یہ جو ہمارے اوپر کرونا وائرس کا وار ہوا ہے یہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک ازمائش ہے یا پھر کوئی ہمیں سزا ملی ہے اللہ تعالی کی طرف سے تو ایک دفعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں کیسے بتا چلے گا یہ جو تکلیف ہمیں پہنچی ہے یہ ازمائش ہے یا پھر یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہمیں سزا ملی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی تکلیف آپ کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے آپ کے لئے ایک ازمائش تھی وہی تکلیف جو ہے وہ آپ کو اللہ تعالی سے دور کر دیتی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ آپ کی سزا تھی تو یہ اب آپ پہ دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس تکلیف میں کیا کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اس کو ازمائش بنانا چاہتے ہیں تو ساب سے پہلے میرا آئیڈیا یہی ہے کہ آپ اپنا زیادہ تر جو ٹائم ہے وہ عبادت میں گزاریں جی اللہ تعالی کے بارے میں جانیں اللہ کے بارے میں جانیں کہ اللہ کے ذات کیا ہے ہم جان تو نہیں سکتے لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جانیں ان کے بارے میں جانیں وہ ہمارے بیسٹ ہیرو ہیں اور وہی سب کچھ ہیں ہمارے لئے اس میں میں ایک علاق ویڈیو بنا ہوں گی اور آپ ضرور دیکھئے گا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جی سب سے پہلے جو میں آئیڈیا آپ کو دینا چاہتی ہوں وہ یہی ہے کہ آپ اپنا عبادت میں گزاریں جی نمبر ٹو جو ہے سرو یور فیملی اپنی فیملی کی اپنے خاندان کی خدمت کیجئے جیدر میں خدمت کو ڈیفائن کرنا چاہوں گی خدمت کا مطلب ہے کہ کسی کی خدمت صرف کا مطلب ہے کسی کو کسی کی خدمت کرنا بغیر کسی سی لے یہ نہیں آپ نے سوچنا کہ میں نے ان سے کوئی سیلہ لینا ہے بلکہ جو سیلہ لینا ہے تو میں نے صرف اللہ سے سیلہ لینا ہے کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو وہی لوگ زیادہ پسند ہیں جو کہ اس کے جو مخلوق کے ساتھ زیادہ پیار کرتے ہیں تو جو خاندان ہے جو فیملی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مخلوق ہے تو کائنڈلی اپنا جو موسٹی ٹائم جو ہے وہ اپنی فیملی کو سرف کرنے میں آپ سپینڈ کریں جی میں آپ اس کے میتھر بھی بتا دیتی ہوں کہ ہم فیملی کو سرف کیسے کر سکتے ہیں جس پرست آفال اپنے ماں باپ کی خدمت کیجئے ان کے پاس بیٹھئے اور ان کی باتیں سنیں اور جو وہ کہتے ہیں اس پر عمل بھی کیجئے ضرور جی نمبر کزن کے بچے ہیں جو بھی آپ کے گھر میں فیملی ہے آپ ان بچوں کو اپنے پاس بٹھائیے ان کو پرہائیے اپنے بہن بھائیوں کو چیک کیجئے اپنے بچوں کو خود چیک کیجئے ان کی سٹڈی کے بارے میں دیکھیں وہ کس چیز میں ویک ہے ان کی اس کو کیا کرنے اس کو تھوڑا سا سٹرانگ کر دیجئے یہ آپ چھوٹے بچوں کو پرہائیے ان کو سٹوری سنائیے اس سے بہت فائدہ ہوگا آپ اپنا وہ اپنے بزرگوں کے ساتھ گزاری اور ان سے قصے سنیے بچھلے ان سے واقعات ان کی زندگی میں ہونے والے واقعات کے بارے میں پوچھئے اس سے آپ کو بہت زیادہ ایکسپیرینس ملنے والا ہے جی نمبر ٹو جن کے گھر میں بچے نہیں ہیں وہ بہت برے برے ہیں اور بہت ہی بوریش فیل کر رہے ہیں تو ان کے لئے پوائنٹ ہے چین دا سیٹنگ آف یور روم چین دا سیٹنگ آف یور ہاؤس آپ اپنے روم کی جو سیٹنگ ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں اس سے آپ کو بہت زیادہ خوشی ہونے والی ہے بہت ایک تو صفائی بھی ہو جائے گی اور آپ جب اپنے سیٹنگ کو ایک اچھی طریقے سے دوبارہ ارینج کریں گے تو پھر اس سے آپ کو بہت زیادہ خوشی ہو گئی صفائی بھی ہو جائے گی خوشی بھی ہو جائے گی ایک تیر میں دو شکار بھی ہو جائیں گے جی نمبر ٹری جو ہے وہ ارینج ایٹ اینڈ ایفری تنگ ایک جگہ مقرر کیجئے اگر آپ نے پہلے نہیں کی تو ساری چیزیں جو بکھری ہوئی ہیں ان کو سمیٹ دیجئے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹائم ہے آپ اس کو بہت یوسفل ایکٹیوٹیز میں یوس کر سکتے ہیں آپ ساری چیزوں کی جو ہے وہ ارینجمنٹ کیجئے اور ان کو ایک خاص جگہ پر رکھئے ہر چیز کی ایک جو ہے وہ چیز کی جگہ مقرر کر دیجئے اس کے علاوہ جو ہے جو سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی دیگری کمپلیٹ کار چکے ہیں اور وہ اپنی بکس کو ضرور ضرور ارینج کیجئے اپنے نوٹس کو ضرور ارینج کیجئے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ میٹری کی بکس ارینج کر دیں گے اپنے ہر سمیسٹر کی بکس ارینج کر دیں گے تو اس سے آپ کو بعد میں ڈونڈنے میں بہت زیادہ آسانی ہونے والی ہے جی الحمدللہ میں تو بالکل کار چکی ہوں اور مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا کیونکہ کچھ دن پہلے میں ایک نوٹس نونے لگی تھی مجھے نہیں ملے لیکن میں نے یہ کام دس دن پہلے ہی کٹ چکی ہوں جی اس کے علاوہ آپ سپینڈ یور ٹائم ان یور حابی جی اپنی حابی کو ضرور کیجئے آپ فارغ وقت میں جو کام کرتے ہیں جو آپ جس میں آپ بہت زیادہ ماہر ہیں اس کو ضرور کیجئے جیسے کہ میری حابی ہے کوکنگ میں نے بہت ساری کوکنگ کی اور میں نے ڈیفرنٹ ڈشیز بنائی اور نہ صرف خود کھائیں بلکہ آپ نے گھر والوں کو بھی کھلائیں اور ان کو سرف کیا اور آپ بھی میں آپ کو اس کے لحاظ سے ایک آئیڈیا دے دیتی ہوں آپ لوگ جو ہیں وہ ریسائکلنگ کا کنسیپٹ جو ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں بہت سی پرانی چیزیں بری ہوئی ہیں تو ان کو یوز میں لائیے اور اس سے بہت اچھی اچھی چیزیں بنائیں گھر کے ڈیکوریشن ڈیکوریٹیف پیسز جب بنائیں گے اس سے آپ کے گھر کی خودصورتی بھی بڑھے گی اور آپ کا ٹائم بھی سپین ہو جائے گا یہ سارے آئیڈیاز ہیں اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو دیکھئے گا آپ کو جو ہے وہ بہت ہی فائدہ ہوگا یہ ایک دفعہ میں پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں سب سے پہلے عبادت میں وقت گزاریے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ serve your family اور اس کے علاوہ third one ہے آپ ڈیکیڈیف پیسز ڈیکیوٹ